ملک میں رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دوران مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ادھارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دوران مہنگائی میں ایک اشارہ تین پانچ فیصد اضافہ دیکھا گیا گوشتہ ہفتے اٹھارہ اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ ہوا کراچی میں بھی ماہ سیام کو گران فروشن نے لوٹ خسوٹ کا سیزن بنا دیا موزور مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی کراچی سے نمائندہ ایبین نیوز آبدہ خان کی ریپورٹ دیکھیں رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں مہنگائی ایک اشارہ پین تیس پیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ادھارہ شماریات کے ادھارہ شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے اٹھارہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ریپورٹ کے مطابق لیسن، مٹن، بیف اور مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے جبکہ کیلے اور ٹیمارٹر بائیس بائیس فیصد سے زائد مہنگے ہوئے شہر قائد میں بھی رمضان المبارک میں گران فروش مافیاں بے لگام ہو گیا سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے گئے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سبزیاں، پھل، گوشت، کدام، آسمان سے باتے کرنے لگے پیاس نے شہریوں کو آٹھ آٹھ آنسو رولا دیے قیمت تین سو سے چار سو روپے تک جا پہنچی دیمارٹر نے بھی ڈبل سنسری کراس کر لی لیمو پانچ سو روپے کلو، سبز مش تین سو روپے کلو فروغ آلو، بھنڈی، لیسن سمیت، دیگر اشیاء بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں یہ مہنگائی جو ہے نا ان دکاندار انہیں نہیں کیے یہ تو اوپر سے جو ہول سیل میں سپلائر ہیں ان کو جو ہے نا پہلے تو ان سے کنٹرول ان کو جو ہے نا کنٹرول کیا جائے قوتے بیٹا تربوز دو سو لگایا اوام کے حصے میں صرف سبر کا پھل رہ گیا ہے رمضان المبارک کے مقدس ماہ کو اوام کیلئے باعث زحمت بنا دیا گیا مہنگائے کے طوفان نے اشیاء خورنوش کی خریداری غریب اور متوسط طبقے کے لیے انتہائی مشکل بنا دی ہے سہری افتاری کیسے کریں اوام شدید پریشانی کا شکار انتظامیہ کے جانب سے گرا فروشوں کو لگام ڈالنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے